بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کافی لوگوں کے مجھے کمنٹس آ رہے ہیں کہ ویریفیکیشن میں ہمیں مسئلہ آ رہا ہے ہمارے زلے کا مسئلہ آ رہا ہے ڈسٹرک کا اور یہ چال چلن کے فارم کے حوالے سے بتا دیں اور سی آر او ضروری ہے یا نہیں تو ویریفیکیشن کے بعد کون سے پروسس ہوں گے تو اسی کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی ہے اس میں میں آپ کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں چال چلن کا جو فارم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے چال چلن کا جو فارم ہوتا ہے بیسیکلی آپ کے اپنے پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے اس میں آپ کا گزشتہ ریکارڈ وغیرہ اور تصدیق نامہ ہوتا ہے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے پہلے حصے میں جو ہوتا ہے آپ کا بائیو ڈیٹا ہوتا ہے آپ کا نام ہو گیا ولدیت ہو گئی آپ کا مذہب ہو گیا آپ کس شہر سے بلونگ کرتے ہیں وہ ہو گیا آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پر کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں پیدایش سے رہ رہے ہیں اور اس سے پہلے کس جگہ آپ کی ریائش تھی یا اسی جگہ پر رہتے تھے آپ نے کتنی تعلیم حاصل کیے یہ چیزیں آتی ہیں اس کے علاوہ آپ کے والد کا نام پوچھا جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں ان کا پیشہ پوچھا جاتا ہے ان کے ریائش ہو گئی ان کا موبائل نمبر ہو گیا اور ان کا نمبر یہ چیزیں پوچھے جاتی ہیں اس کے حصہ علف میں جو اس کا حصہ بے ہوتا ہے اس میں گواہوں کے نام ہوتے ہیں دو گواہ کی ضرورت ہوتی ہے ان کا بائیو ڈیٹا لکھا جاتا ہے اس میں حصہ بے میں تو یہ جو فارم ہیں کچھ ڈسٹرکٹ میں یہ اس کو فل کروا رہے ہیں اور کچھ میں نہیں کروا رہے ہیں اکثر لوگ تھانے گئے ہیں تو وہاں پہ کچھ لوگوں کا یہ فارم فل کیا ہے اور کچھ کو بھیجے ہی نہیں تھانے صرف ان کے ڈاکومنٹس جمع کی ہیں تو جن بھائیوں کو اس فارم کے بارے میں نہیں بولا گیا یا تھانے نہیں بھیجا گیا تو وہ پریشان نہیں ہو کیونکہ ہر ڈسٹرکٹ میں نہیں بولا گیا اس کے بارے میں کچھ ڈسٹرکٹ میں بولا گیا کچھ میں نہیں بولا گیا تو جو آپ کے ڈسٹرکٹ ہیں وہاں کی جو شیٹ برانچے وہ جیسا بول رہے ہیں آپ لوگ ویسے ہی کریں اگر وہ لوگ بولیں گے کہ یہ فارم فل کرنا ہے تو آپ لوگ نے فل کرنا ہے ورنہ آپ لوگ اس فارم کو فل نہیں کریں جو جیسے آپ کو شیٹ کلرک بولے گا ویسے ہی آپ نے کرنا ہے جیسے آپ کے ڈسٹرک والے بولیں گے اگر کسی کو یہ چال چلن کا فارم چاہیے ہوا دیکھنے کے لیے تو میں اس کو سینڈ کر دوں گا میری انسٹرگرام کے آئی ڈی پر میسج کر دینا میں اپنی انسٹرگرام کے آئی ڈی اینڈ میں ویڈیو کے آئی ڈ میں دے دوں آپ لوگوں کو اب بات کرتے ہیں سی آر او کی سی آر او کے بارے میں جان لے سی آر او ہوتا کہ ہے سی آر او دراصل ہوتا ہے آپ کا کریمنل ریکارڈ ہوتا ہے آپ کا ساپ کا ریکارڈ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ اپ ڈیٹ دیتا ہے یہ آن لائن بھی ہوتا ہے اس کا ڈیٹا سیو ہوتا ہے سی آر او برانچ میں یہ ڈاگ ستھانا ہے کماری مہر یہ وہاں پہ کیا جاتا ہے تو اگر کسی کو سی آر او کا بولا بھی جائے تو ڈاکس تھانے میں جا کے کروا سکتا ہے یہ زیادہ تر اس وجہ سے کرایا جاتا ہے اگر کسی کے خلاف ساپ کا ایف آئی آر ہوئی بھی ہے درج ہوئی بھی ہے تو اس کا ریکارڈ سی آر او کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کسی کے خلاف وہی بھی کیس ہوا ہے تو وہ سی آر او کے تھرو چیک کیا جاتا ہے سی آر او بھی کچھ ڈسٹرک میں بولا گیا ہے کروانے کا اور کچھ میں نہیں بولا گیا اس کے حوالے سے بھی یہی ریپورٹ ہے کہ آپ کو جس ڈسٹرک میں بولا گیا ہے آپ لوگ وہ سی آر او کروائیں اور جس ڈسٹرک میں آپ لوگوں کو سی آر او کو نہیں بولا گیا ہے تو آپ لوگ سی آر او مت کروائیں جیسے آپ کے شیٹ برانچ والے بولیں گے آپ نے ویسے ہی اپنے ڈاکومنٹس کا پروسس پورا کرنا ہے کیونکہ ویریفیکیشن انہوں نے ہی کرنی ہے تو جیسا وہ لوگ بول رہے ہیں آپ لوگ ویسے ہی کریں جیسے ہی آپ لوگوں کی ڈاکومنٹس کی ویریفکیشن کا پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ لوگوں کا پھر انٹرویو ہوگا انٹرویو کے حوالے سے کافی میں نے ویڈیو بنائی ہوئے ہیں آپ لوگ انٹرویو کی بھی ساتھ ساتھ تیاری کرتے رہے ہیں کسی بھی وقت انٹرویو کی ڈیٹ فکس آ جائے گی تو انہوں نے جو اپروفل کے لیے بیجی تھی 20-22 بیجی ہے اگر وہ اپروف ہوگئے تو اسی تاریخ کو ہوگا اگر نہیں ہوئی تو آپ کو انٹرویو کے لیے اور تیاری کرنے کا موقع مل جائے گا تو پھر انٹرویو کے بعد آپ لوگوں کا میڈیکل ہوگا میڈیکل کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو آپ پائنٹمنٹ لیٹر مل جائیں گے تو امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ سارے کامیاب ہوگئے ہیں کیونکہ ویکینسیاں جتنی ہیں اتنا کوئی فرق نہیں ہے آپ لوگ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں تو زیادہ فرق نہیں ہے انشاءاللہ ہر بندہ کامیاب ہوگا اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیاب کرے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ آپ